اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو کچھ ایسے کپلز کی بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے بھڑاپے کے اندر آ کر شادی کا لڈو کھانے کا سوچا ان میں سے کچھ نے دوسری بار اور کچھ نے پہلی بار زندگی کے سفر میں نئے سیرے سے چلنے کا سوچا نمبر ون نمبر ون پہ ہیں پنجابی فلموں کی ادھاکارہ انجومن پنجابی فلموں کی جان انجومن نے اپنے شور کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا لیکن عمر کے اس حصے میں انہوں نے اس شخص کی محبت مجبور کر دیا جو کافی سالوں سے ان کی شادی کے کھوان تھا پنجاب کے بزنس میں لکی علی سے شادی انجومن نے اپنے تینوں بچوں کی رضاوندی کے بعد کی انہوں نے اکمیر میں دو کرون روپے، بیس پلارٹ، ہونڈا کار، دو کنال کا گھر لیا اور قریبی دوستوں اور کھاندن والوں کے ہمرا شادی کر لی انہوں نے اپنی شادی کی تصاویر خود میڈیا کے لوگوں کے وعد میں فرام کی انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور جلد فلم پروڈیوز بھی کریں گی شادی کے وقت ان کی عمر 34 برس تھی نمبر دو پہ ہے تاج حیدر ناظرین تاج حیدر کا تعلق پیپس پارٹی سے ہے پیپس پارٹی کے سابق سینٹر پیپس پارٹی کے سابق سینٹر تاج حیدر نے 75 سال کی عمر میں ایک مقامی ٹی وی انکر ناہید وسی سے شادی کی لوگوں نے اس شادی میں دولن کو اور دولا کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبالی عمروں کا ایک بہت واضح فرق تھا یوں لگتا تھا کہ ناہید وسی نے یہ شادی کسی لالچ میں کی ہے ناہید وسی حمدرد یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں اور ان دونوں کی شادی کامیاب ہیں نمبر تھری تین پہ ہے شہ بکتر پاکستان کرکٹ کے ستارے کی شادی کی امیدیں لوگوں نے توڑ دی تھی کیونکہ ایک تو راول پنڈی ایکسپریس کو گصہ بوت آتا تھا اور پھر ان کی طرف سے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں ہوتا تھا ایک زمانے میں فلم سٹار میرا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شہ بکتر کی زندگی میں شامل ہونے کیلئے تیار ہیں کیونکہ ان کی اور نویت کی شادی تلوانے کے ذمہ دار شہ بکتر ہیں اس بیان کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کافی مزاگ بنایا لیکن پھر اچانک خبر آئی کہ شہ بکتر نے اپنی سے کم عمر کی خاتون سے شادی کر لی اور یہ سب کچھ بہت ہی سادگی سے ہوا اب تو وہ والد بھی بن چکے ہیں